اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہونشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ شو ناظرین برعظم کے آس پاس کے سمندر قدرت کے بہت سارے ونڈیز یہاں جائب رکھتے ہیں اور کچھ ایسے جنہیں ابھی تک انسانوں نے دریافت نہیں کیا سمندر کا پانی اس دنیا میں ستر فیصد جبکہ خوشکی تیس فیصد ہے سائنس کے اعتبار سے سمندر کے وہ ٹی پوائنٹس یا گہرے حصے جس تک رسائی ہو اور اس کی پیمائش یا وضاحت بھی کی جا سکے ان حصوں کو ڈیپ ٹرنچز یا گہری کھائیاں بھی کہا جاتا ہے تو آج آپ اس ویڈیو میں دنیا کی ساتھ ایسی ڈیپ ٹرنچز کے بارے میں جانیں گے جن کے بارے میں آپ شاید کم ہی جانتے ہوں اس سے پہلے کہ ہم زیادہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں آپ اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ پیل آئیکن کو دبانا مت پولئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہوں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے پیرو چلی ٹرنچ یہ ٹرنچ جسے اتاکامہ ٹرنچ بھی کہا جاتا ہے یہ پیسیفک اوشین یا پہرے قائل سے مشرق میں پیرو اور چلی کے ساحل سے 160 کلومیٹر پر واقع ہے اتاکامہ ٹرنچ کی گہرائی سطح سے نیچے 8.06 کلومیٹر تک گہری ہے اس کھائی کا سب سے گہرا حصہ رچڈ ٹیپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ٹرنچ کی لمبائی 5,900 کلومیٹر اور چڑھائی 64 کلومیٹر ہے جبکہ یہ تقریباً 5,90,000 مربع کلومیٹر کے رکبے بے قائم ہے ساؤس سینوچ ٹرنچ یہ اتلینٹک اوشن یا بہرے اکیانوس کی دوسری بڑی اور گہری کھائی ہے اس کی گہرائی 8.42 کلومیٹر کی ہے اور اس کے گہرے حصے کو میٹیو ڈی بھی کہا جاتا ہے جو کہ 956 کلومیٹر تک چھایا ہوا ہے اور یہ اسے دنیا کی نمائی سمندری کھائیوں میں سے ایک بنا دیتا ہے یہ جنوبی سینوچ جزیرے کے شمال سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ قائم ہے پورٹو ریکو ٹرنچ کیرویبین سی اور ایٹلینٹک اوشن کے درمیان پہ واقعہ یہ کھائی جو اس ایریا کی سب سے گہری سمندری ٹرنچ بھی ہے زمین کی سطح پہ پائے جانے والا آٹھما گہرہ پوائنٹ بھی کہلاتا ہے اس ٹرنچ کی گہرائی 8.64 کلومیٹر کی ہے اور اس کا گہرا حصہ ملووکی ڈیپ بھی کہلاتا ہے جس کی لمپائی 800 کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ کھائی اس کھتے کے بہت سارے علمناک سنامیز اور زلزلوں کی بائیس بھی بن چکی ہے جپان ٹرنچ ایک اور گہری سبمرین کھائی جو کہ اس جیپنیز جزیروں کے مشرق پہ واقعہ ہے یہ جپان ٹرنچ پہرے کائل کے شمال پہ موجود پسیفک رنگ آف فائر کے حصے میں بھی آتی ہے اس کی گہرائی تقریباً 8 کلومیٹر سے لے کر میکسیموم 9 کلومیٹر کی ہے اور یہ کرل اور پونن جزیروں تک پھیلی ہوئی ہے یہ شمال سے کرل کمچھت کا ٹرنچ کو اور جنوب سے ایزو آگسہوارہ کو 800 کلومیٹر لمبائی تک جوڑتی ہے فلپین ٹرنچ فلپین ٹرنچ اسے منڈناؤن ٹرنچ بھی کہا جاتا ہے یہ فلپین سمندر پہ واقعہ ہے اس کی لمبائی 1320 کلومیٹر اور چڑھائی 30 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے یہ دنیا کی تیسری سب سے گہری کھائی بھی کہلاتی ہے اس کے ڈیپیس پوائنٹ کی وجہ سے جو کہ گلاتھیا ڈیپس بھی کہلاتا ہے گلاتھیا ڈیپس سطح سے نیچے تک 10.54 کلومیٹر تک گہرہ ہے سائنس دانوں نے فلپین ٹرنچ کو 1970 تک اس دنیا کی سب سے گہری کھائی بھی تسلیم کیا تھا ٹونگا ٹرنچ ٹونگا ٹرنچ جو کہ پسیفک اوشن یا بہرے کائل کی ساؤتھ ویسٹ پہ واقعہ دنیا کی دوسری سب سے گہری ٹرنچ بھی کہلاتی ہے یہ ٹرنچ سطح سے نیچے 10.882 کلومیٹر تک گہری ہے اس ٹرنچ کا سب سے ڈیپس پوائنٹ جو کہ ہورائزن ڈیپ بھی کہلاتا ہے ٹونگا جزیرے سے مشرق کے 2500 کلومیٹر کے فاصلے پہ پھیلی ہوئی ہے ماریانا ٹرنچ ماریانا ٹرنچ جو کہ پسیفک اوشن یا بہرے کائل کے بغری پہ واقعہ ہے زمین کی سطح کی سب سے گہری سمندری کھائی سمجھی جاتی ہے اسی ٹرنچ پہ موجود چلنج ڈیپ حسابی ہے جو کہ دنیا کا سب سے گہرا پوائنٹ بھی مانا جاتا ہے اس ٹرنچ کی لمبائی 2550 کلومیٹر تک اور چڑھائی تقریبا 69 کلومیٹر تک کی ہے چلنج ڈیپ جو کہ اس کا گہرا ترین پوائنٹ ہے 10.91 کلومیٹر تک گہرا ہے لیکن بعد میں اسے 11.034 تک بھی نہ پا گیا ہے ماریانا ٹرنچ کی نچلے حصے میں سمندر کے ہائی پریشر کی وجہ سے پانی کی کسافت میں 4.96 فیصد اضافہ بھی ہوا ہے اس ٹرنچ میں فلٹ فش اور ناملوم قسم کی سنیل فش بھی پائی جاتی ہے تناظرین اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں لیکن ہماری نیکس ویڈیو کو دیکھنا مد بولئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے لازمان بتائیں کہ آپ کا فیورٹ ٹاپک کونسا ہے تاکہ میں اس ٹاپک پہ آپ کے لیے ویڈیوز بھی بنا سکوں اپنا خیال رکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولئے گا اللہ حافظ